ہرم شاہ نے ایک پاکستانی سیاستدان کے ساتھ ہونے والی چیٹ کو لی کر دیا ہرم شاہ نے اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پر چیٹ کے سکرین شورٹس شیئر کرتے ہوئے حکومتی وزیر کے ساتھ ہونے والی گفتگو کو ظاہر کیا جس میں انہیں عمران خان کی رہائی کی وقالت کرتے دیکھا جا سکتا ہے تاہم وزیر نے معاملوں کو دبانے کیلئے ہرم شاہ سے کہا کہ یہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے مذکورہ سیاستدان حریم شاہ سے کال اٹھانے کی درخواست کر رہے ہیں اس کے جواب میں حریم شاہ نے وزیر کو خبردار کیا کہ وہ دنیا کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں کیونکہ ان کی ویڈیوز لیک کر دے جائیں گی حکومتی وزیر کو ان کی کال اٹھانے اور ویڈیوز لیک نہ کرنے کے التجا کرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے عمران خان کی گرفتاری کے حالی اعلان کے بعد حریم شاہ نے اعلان کیا تھا کہ اگر عمران خان کو رہان نہ کیا گیا تو وہ سیاستدانوں کی ویڈیوز جاری کر دیں گی معروف ٹک ٹکگر حریم شاہ نے دھمکی دی کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو ساری ویڈیوز اپلوڈ کر دوں گی جیمن پی ٹی آئی کی گرفتاری کے بعد دھمکی پر عمل کا اعلان بھی کر دیا سماج رابطی کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں حریم شاہ نے کہا کہ سننے والے سن لیں اگر عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو اپنے فور میں موجود تمام تصویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دوں گی عمران خان کی گرفتاری کے بعد حریم شاہ نے اپنی دھمکی پر عمل درامت کا اندیہ دیتے ہوئے کہا کہ میرے عزیز ہموت نو تھوڑی دیر تک اہام ویڈیو پیغام جاری کروں گی گرفتاری سے قبل حریم شاہ نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں اپنے مداہوں سے کہا تھا کہ اگر عمران خان کی گرفتاری کی صورت میں تمام ویڈیوز اور تصویر اپلوڈ کروں گی ایک اور ٹویٹر پیغام میں حریم شاہ نے کہا کہ عمران خان کا جرم یہ ہے کہ وہ اس ملک کی تقدیر بدلنا چاہتا ہے وہ غریبوں کے بارے میں سوچتا ہے انہوں نے کہا کہ عمران خاند کا جرم یہ ہے کہ وہ اس ملک کی اشرافیہ کو بینقاب کرتا ہے اور جیمن پی ٹی آئی کا جرم یہ ہے کہ وہ مافیا کے سامنے سر نہیں جھکا تھا خیال رہے کہ اس سے قبل متنازہ ٹکٹوکر سٹار حریم شاہ کے نشانے پر نو منتخب میئر کاراچی مرتضی وحاب بھی آئے تھے حریم شاہ نے اپنے تصدیق شدہ ٹویٹر اکاؤنٹ پر آج سے دو ماہ قبل میئر کاراچی مرتضی وحاب کی چند ناموں سے تصویر شیئر کرتے ہوئے کہا تھا کہ کاراچی کے نئے میئر نے امریکہ کے ڈانس کلب میں انجوائی کیا واضح رہے کہ اسلامباد کے عدالت نے توشا خانہ کیس میں جیمن تحریک انصاف عمران خان کو تین سال قید کی سزا سنائی ہے جس کے بعد لاہور پولیس نے عمران خان کو گرفتائی کیا ہے اسلامباد کے عدالت کے جاج ہمائیوں دلاور نے توشا خانہ کیس کی سمات کی تھی جس میں عدالت نے چیمن پی ٹی آئی کے گرفتاری کا حکم دیا تھا اور عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بولیے گا